کفن دفن کورس سبق نمبر نو میت کو دفن کرنا اور مٹی ڈالنا میت کو تیار کی گئی قبر کے پاس رکھا جائے پھر کوئی قریبی رشتہ دار احتیاط کے ساتھ میت کو قبر میں اتارے میت کو قبر میں اتارتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بسم اللہ وعلیم اللہ رسول اللہ پڑھنا چاہیے اور اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو تو بسم اللہ پڑھ لے میت کو قبر میں اتارنے کے بعد اس پر مٹی ڈالی جاتی ہے وہاں موجود لوگوں کو چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق تین بار مٹھی بر کر سر والی طرف مٹھی ڈالیں اور ہم اکرام نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ منہا خلقناکم دوسری دفعہ وفیہا نعیدکم اور تیسری دفعہ ومنہا نخرجکم تارتا اخرى پڑھنا چاہیے دفنانے کے بعد دعا کرنا جب میت کو مکمل طور پر دفنا دیا جائے تو پھر وہاں موجود لوگوں کو چاہیے کہ میت کی بخشش اور اس کی استقامت کیلئے دعا گو ہوں اس لیے کہ اب اس کی اصل امتحان کا وقت شروع ہو گیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو وہاں کچھ دیر رکھتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو اس لیے کہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی ہو رساور خاص کر اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی بخشش کے لیے ہر وقت دعا گو ہوں اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اس لیے کہ اولاد کے نیک اعمال کا ثواب فوت شدہ والدین کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے میت کے لوحقین سے تعذیت کرنا تعذیت کے عام فہم معنی یہ ہے کہ میت کے لوحقین اور اس کے اہل خانہ سے ایسے کلمات کہنا جن کو سن کر ان کا صدمہ کچھ کم ہو جائے تعذیت کرنا بھی زندہ لوگوں کو ذمہ ایک فرض ہے جس کی بہت فضیلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنے مومن بھائی کی مسئبت پر تعذیت کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے قیامت کے روز عزت کا تاج پہنائے گا ہمارے معاشرے میں تعذیت بھی صرف رسمن کی جاتی ہے ہمیں چاہیے کہ تعذیت کو میت کا حق سمجھ کر کریں لیکن مذکورہ عجر کے حقدار بن سکیں میت کی تدفین اور باقی معاملات سے فراغت کے بعد ورسا کو چاہیے کہ میت کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو اس کی جلد آدائیگی کی فکر کریں اس لیے کہ جب تک قرض آداء نہیں ہو جاتا انسان کی روح معلق رہتی ہے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی روح اس وقت تک معلق یعنی لٹکی رہتی ہے جب تک اس کا قرض آداء نہ کر دیا جائے قرض آداء کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر قرض آداء نہ کیا گیا تو قیامت کے دن اس قرض کے بدلے میں اس میت کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور اس طرح مقروض صرف قرض آداء نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے محروم کر دیا جائے گا اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہوئی کہ وہ تین چیزوں یعنی تکبر دھوکہ دہی اور قرضے سے بچا رہا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا موسیقا موسیقا